یہ حساس آپریشن ہے کیونکہ کمپاؤنڈ کے اندر سیکیورٹی اہلکار بھی موجود ہے جو کہ سی ٹی ٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی قید ہیں جو کہ ٹیرریسٹ نہیں ہے ان کو شعبے میں پکا گیا ہے تو یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو نقصان نہ پہنچیں تاہم اس وقت کمانڈو کمپاؤنڈ کے اندر آپریشن میں وہ مسروف ہیں اور اب تک جو اچھی دشترگردوں کے مارے جانے کے اطلاعات آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ دو سیکیورٹی اہلکار بھی زہمی ہونے کی اطلاعات ہیں اور وہاں پر جو ہے آس پاس کے جتنے بھی تین بڑے اسپتال ہیں تو وہاں پر امرجنسی اس وقت نافذ ہے اور جو زہمی ہے ان کو لے جائے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کینٹ ہے وہ مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور آس پاس علاقے بھی امدوراپ کے لیے بند کر دیا گئے ہیں اور جو ہے پوری تیاری کر لی گئی ہے کہ بنوں کے جتنے بھی سرکاری اور نیجی سکولیں تھی تو ان کو آج چھٹی دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسپتالوں میں بھی امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے تو آج تیاری مکمل تھی کیونکہ دو دن سے زائد کا وقت گزر گیا اور سیکیورٹی پورسز پر بھی عوام کا پریشر تھا کہ یہ کیا چل رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے اتنے بڑے کمپاؤنڈ کو ٹیک اور کیا ہوا ہے تو پہلے تو برپور کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکل آئے تاہم وہ مذاکرات سے مسئلہ نہیں ہوا اور آج آپریشن شروع کرنا پڑا اس وقت آپریشن جاری ہے علی اکبر کیا بتایا گیا ہے اس وقت کمپاؤنڈ کے اندر کتنے افراد موجود ہیں اور ان کی باحفاظتیں ان کو باہر نکالنے کے لیے کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے یہ بڑا سیکرٹلی رکھا جا رہا ہے اس معاملے کے معاملے کو کہ عوام میں فینک نہ پہلے تاہم جو ذرائع سے ہمیں حبریں آ رہی ہیں یا ہم نے حبریں نکالی ہیں تو اس کے مطابق یہ جو ٹیرررسٹ ہے ان کی تعداد بیس تک بتائی جا رہی ہے جو وہاں پر موجود ہے اور اس کے ساتھ تقریباً دس لوگ جو ہے وہ سی ٹی ٹی کا سٹاپ اور اہلکار وہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ ٹیرررزم کے الزام میں پکڑے گئے ہیں تقریباً پینتیس تک لوگ جو اب تک ہمیں مختلف اطلاعات آ رہی ہے تو اس کے مطابق پینتیس تک لوگ جو ہے اس کمپاؤنڈ میں موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپریشن کو آوائیڈ کیا گیا کسی طریقے سے اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے خل نکالا جائے کیونکہ وہاں پر دیگر لوگ بھی موجود ہے آٹھ دس لوگ سٹاپ کے ہیں اس کے ساتھ کچھ اور قیدی بھی ہے جو کہ ہارٹکور ٹیررزم نہیں تھے اچھا علیہ بھر یہ بتائے گا مذاکرات کے بھی جیسے آکے آپ نے بتایا کہ کوشش کی گئی تھی تو مذاکرات کیوں کامیاب نہ ہو سکے دہشتگردوں کے کیا مطالبات تھے جنہیں پورا کرنا سیکیوریٹی فورسز کے لیے ممکن نہ تھا جی ان کے مذاکرات جو تھے وہ بڑے آنی ایجول سے تھے ان کا ہی کہنا تھا پہلے تو انہوں نے ہی کہا کہ ہمیں ہی لکاپر دیا جائے اور اس کے ذریعے ہمیں افغانستان تک منتقل کیا جائے تو پھر ملاب جائے جو مطالبہ تھا وہ پاسیبل نہیں تھا اس کے بعد انہوں نے ہی شات رکھی کہ ہمیں جو ہے وزیرستان جنوبی یا شمالی وزیرستان تک ہمیں منتقل کیا جائے اور ساتھ جو ان کے جو پکڑے گئے ٹیررست ہیں تو وہ بھی اپنے ساتھ لے کے جانا چاہ رہے تھے جو کہ سیکیوریٹی فورسز کے لیے یہ قابل عمل نہیں تھا اور سیکیوریٹی فورسز کے جانب سے مذاکرات میں ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو سرینڈر کرے تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اور قانون کے ذریعے آپ کو ڈیل کیا جائے گا آپ کے ساتھ کوئی اور سختی نہیں کی جائے گی حملہ اب تیسرے دن میں داہل ہو گیا تھا تو اس لیے آپریشن جو تھا مرگزیر ہو گیا تھا سیکیوریٹی فورسز کے لیے اور آج ہی آپریشن جو ہے شروع کر دیا گیا ہے اچھے علی اکبر تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ بھی بتائیے گا کہ سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ پر کب اور کیسے یہ قبضہ دینشنگردل کی جانب سے کیا گیا تھا جی ایک تو یہ کمپاؤنڈ جو ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے یہ گزشتہ آٹھ دس سالوں کے دوران اس کمپاؤنڈ نے بڑی کامیابیہ حاصل کی تھی سی ٹی ڈی کیونکہ یہ ڈیل کرتا ہے جو جنوبی عضلہ ہے خیبر پفتن خواہ کے جس میں شمالی جنوبی وزیرستان آتا ہے ایڈیر ایسماعیل ہان بنو اللہ کی مارواتر جو کہ یہ انتہائی شورت زدہ علاقہ ہے تو وہاں پر انہوں نے بہت سارے ٹیروریسٹوں کو پکرا بھی تھا اور ان کو جو ہے سزائے بھی دلوائی تھی تو یہ دہشتگردوں کے لیے بہت بڑا ایک تا سامنے ایک ہارڈل تھا اور یہ نشانے پر بھی تھا تو اس لیے مطلب جو ہے ان کو اتوار کی شام کا یہ واقعہ ہے کہ جہاں پر مطلب جو ہے کچھ لوگ جو سیکیورٹی ضرائع کا کہنا ہے کہ اندر جو کہ زیر حراست تھے اور انہوں نے جو ہے اہلکاروں سے اسلاح چینہ اور پھر ان کو یہ عمال بنا دیا گیا تو اتوار کی شام کا یہ واقعہ ہے اور آج تیسرا دن ہے اس واقعے کو تو یہ بہت کوشش ہے کی گئی تاہم جو ہے وہ آپریشن کے بغیر ممکن نہیں تھا علی اکبر آگے چل کر آپ سے مزید اپ ڈیٹس سے بھی لیتے رہیں گے فیلحال آپ کا بہت شکریہ